اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل ایٹس میس میرہ ارسلان تو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکریہ الحمدللہ تو یہ ویلوگ سٹارٹ کیا تھا میں نے دن کے دو بجے سے اور یہ ہو رہا ہے میرا ناشتہ پلس لنچ جیسے کہ میرے پرانے سبسکرائبرز جانتے ہیں جو ہاؤس وائف ہوں اس بات سے ایگری کریں گی کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ میری الحمدللہ ماشاءاللہ سے سوہ دو سال کی بیٹی ہے جو کہ بہت تنگ کرتی ہے اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا اپنے لئے ناشتہ بنانے کا یوزلی تو میں جیسا کہ پرانے ویلوگز میں دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ تر چائے اور بسکٹ کا ناشتہ کر رہی ہوتی ہوں تو آج میں نے کہا کہ کیوں نہ میں تھوڑا سا ہیلڈی ناشتہ کروں ہم اپنی فیملی کو ہزبنڈ کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں تو میں سمجھتے کہ کبھی کبھی اپنے لئے بھی ٹائم نکالنا چاہیے کیونکہ جب ہم ہاؤس وائف بن جاتی ہیں تو ٹرسٹ می ٹائم نہیں ملتا اور دوسرے بھی ہمارے لئے ٹائم نہیں نکالتے ہمیں خود اپنی کیر کرنی چاہیے اور اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے تب ہی لوگ ہم سے پیار کریں گے تو یہی ایک پوزیٹیو سا میسج تھا میں نے سوچا کہ اس طرح میں بھی موٹیویٹ ہوں گی خود کو پوزیٹیو رکھ سکوں گی اور وائی نوٹ کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں ہو سکتے ہیں میرے ویلوگ کے کسی کو موٹیویشن ملے کوئی پوزیٹیو سوچ سکے تو اگر آپ لوگوں کو میرے ویلوگز اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل پلیز کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو میرے ویلوگز کیسے لگتے ہیں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ میرے ویلوگز میں تو یہ تھا جی میرا ناشتہ جو کہ میں نے اچار انڈے اور چائے اور ٹواتھے سے کیا اور پھر اس کے بعد ہم چلے گئے شاپنگ پہ میری امی کے گھر کے لیے پردے لینے تھے مجھے یہاں کے پردے بہت پسند ہیں اور بہت اچھے پردے بہت اچھی کالٹی پہ مطلب ریزنیبل یہ پردے دیتے ہیں اور ماشاء اللہ مطلب کالٹی ہے تو پھر انسان پے کرتے ہوئے بھی نہیں جھجک رہا ہوتا ایسا مجھے لگتا ہے کہ کالٹی اچھی ہونا تو انسان کہتا ہے کہ وائی نوٹ کے سو دو سو زیادہ جا بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہم پردوں کی شاپنگ کرنے چلے گے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دکھاؤں کہ ہم کیا سلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک سسپینس ہے جو کہ میں اگلے ویلوگ میں ریویل کروں گی کہ کس طرح کے پردے مطلب ہم نے چوز کی اور کیا ہم آرڈر دیکھ کر آئے اور وہ بن کے کیسے آئے ہیں اور یہ ہو گئی تھی رات رات میں میرے جو تھی کوکنگ شوکنگ وہ تو سب کچھ رہا گیا کچھ کھانا پکانا نہیں ہو سکا تو میں نے کہا کہ چلو بس شور میں سے ہی پیٹ بڑھ لیتے ہیں تو یہ تھا جی رات کا چھوٹو موٹو سا دینر اور یہ پورے دن کا تھا چھوٹو موٹو سا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو تانکس فور ووچنگ ملتے اگلے ویلوگ میلا فیر